اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل زباہ رب دو ٹی وی دوستو آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سکا کرتے چلیں پاکستان ٹیم کے فاقز بولا شہین شاہ فریدی کا اس شکف تو دربائی سے باہر ہونے کے بعد ایک اور بڑا بارہ اس شکف سے باہر ہو چکا ہے وہ بھی انجری کا شکار ہو گئے پاکستان ٹیم پر جو ہیں وہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کا ایک اور بڑا بارہ جو ہے وہ اس شکف سے باہر ہو چکا ہے دوستو اس کے ساتھ سلمان بارٹ نے بڑا دعویٰ کیا ہے سلمان بارٹ نے اس تفاہ اس شکف دو دربائیس میں بھارت کو فیوریٹ قرار دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم اس شکف میں اس تفاہ فیوریٹ ہے دوستو آپ کو مکمل تفصیل چکا کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے زباہ روی ٹو ٹی وی کو بھی تر سسکرائب رہے کیا جل جی سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگیں بیل ایٹ میں پریس کر کر آر ب کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیم پر اس دفعہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں اس شکف دو دربائیس سے پہلے اس سے پہلے پاکستان ٹیم کے فات بولر شہین شانفرے دیئے شکف سے باہر ہو چکے ہیں وہ انجری کا شکار ہو گیا ان کو ڈاکٹروں نے چاہ سے چھے ہفتے کا جو ہے وہ ریسٹ کا مشورہ دی ہے اور اس سے قبل پاکستان کو ایک اور بڑا تھچکہ لگنے جا ر رہا ہے پاکستان ٹیم کے فات بولر محمد وسیم جنئر جو ہے وہ بھی انجری کا شکار ہونے جا رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے دبائی میں ان کا جو ہے ٹیسٹ کیا گیا اب ان کی رپورٹ جو ہے کوئی دیر بعد آنے ہی ہے اور اس رپورٹ کے بعد مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اب جو ہے اس شکف میں ایسا لے سکیں گے یعنی اگر وہ انجری کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اس شکف دو دربائیس سے باہر ہو جائیں گے اور اس سے پاکستان ٹیم کو بڑا تھچکہ لگے گا کیونکہ پاکستان ٹیم کے پہلے بھی اس کوڈ میں شامل نہیں ہے شہن شا فریدی تھے جو کہ وہ باہر ہو چکے ہیں وہ انجری کا شکار ہو گیا اب جو اگر وسیم جنئر بھی انجری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا اور پاکستان ٹیم کو بہت بڑا تھچکہ لگے گا اور پاکستان ٹیم کے لیے اس شکف دو دربائیس جو ہے وہ جیتنا کافی مشکل ہو جائے گا تو دوستو اس کی رپورٹ اب یعنی باقی ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ محمد وس محمد وسیم جنئر کی رپورٹ اب کیسی آتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر بات کریں سلمان بات کی تو سلمان بات نے اس کو بڑا دعویٰ کیا ہے جو کہ پاکستان اور بھارت کا اٹھائی سکا اس کو بڑا ٹاک رہا ہونے جا رہا ہے اور اس سوال سے انہوں نے بھارت کو اس طرح فیوریٹ قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس بیٹنگ بھی اچھی ہے بولنگ بھی اچھی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس طرح جو ہے میچ جی سکتا ہے لیکن پاکستان کا جیتاں مشک بھارت فیوریٹ ہے دوستو سلمان بات نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اس دفعہ آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پاکستان یہ بیچ جیت پائے گا نہیں کمیٹس میں اپنی رائے کا حضر حضر ضرور کیجئے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ اٹھائی سگاس کو کھلا جائے گا دوستو یہ تھی اب تک کی تازترین اپ ڈیٹس اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں تاک کیابو کرکٹ کے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے مل سکے احمد لیولو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ